دوستو آخر ٹائگر تھری باکس آفیس میں لگی ہوئی ہے یا ہٹ چکی ہے اور گائز آخر ٹائگر تھری نے کتنا کلیکشن کیا اور یہ ویڈیو ہے دوستو ٹائگر تھری کے لائف ٹائم کے کلیکشن کو بتانے والا ویڈیو اور گائز یہاں پہ ہم لوگ آپ کو ایک آئیڈیا بھی دیں گے کہ آخر ٹائگر تھری اوٹی ٹی میں کب آتی ہوئی دکھائی دے گی جیسے کہ گائز آپ لوگوں کو پتائی ہوگا کہ اینیمل جب مووی آئی تو باکس آفیس سے لگ بھگ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ٹائگر تھری کے 90% شوز ڈاؤن 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 ہو گئے اور کہنا کہیں ڈیمانڈ اینیمل کے مووی کا ایسا کہ بھائی اور شوز بھی دوستو بعد میں گرے ویگ ڈیز میں تو کہنا کہیں دوستو یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ٹائگر تھری کی جو کہانی ہے اب باکس آفیس سے دوستو آپ لوگ ختم سمجھو اس لیے یہ لائف ٹائم کا دوستو ایک اپیسوڈ تو بنتا ہے کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے وہیں اس کے علاوہ دوستو ہم لوگ ہٹ اور فلاپ آخر کیا ورڈے کہ اس کو ملا ہے کافی سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں تو اسی ویڈیو میں گائید ہم لوگ ان سب چیزوں پر بات کریں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویس کریں گے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں بھائی چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آپ کو ایسے یہ ویڈیو ملتے رہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع دیکھو بھائی صاحب لازٹ ٹائم میکرز کی طرف سے وائرف کی طرف سے جو پوسٹر آیا تھا وہ آیا تھا جس دن اینیمل دوستو ریلیز ہوئی تھی یعنی کی اس مووی کے انیس دن تک کا ریپورٹ میکرز نے دیا اس کے بعد وہ سو گئے انہوں نے دوستو ریپورٹ نہیں دیا حالانکہ دیکھو بھائی صاحب اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ شوز اس کے لگے ہوئے ہیں پوری طریقے سے گائز نہیں ہٹے لیکن پھر بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ کلیکشن اب نام ماتری ہو رہا ہے لازٹ ٹائم میکرز کی طرف سے چار سو تریسٹھ کروڑ اس مووی نے دنیا بھر سے کمالیا تھا نیٹ کلیکشن دوستو بیاسی کروڑ اور اراؤنڈ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ دوستو پچھتر کروڑ کچھ گائز ہندی ورزن سے اس نے کچھ کیا تھا دوستو پچھتر یا چھتر کروڑ گائز اگر ہم لوگ بات کریں انڈیا گراؤس کی تو 343 کروڑ اوور سس سے 120 کروڑ روپے دوستو کچھ ہاتھ لگے تھے یعنی کی 463 کروڑ اگر ہم لوگ دیکھیں کسی مووی کے لیے اتنا کلیکشن تو گائز بچہ بچہ بھی بولے گا کہ مووی بلوگ بسٹر ہے لیکن دوستو جب ہم لوگ بجٹ کے اوپر نگاہیں ڈالتے ہیں تو گائز یہاں پہ ماملہ تھوڑا فستہ ہے کیونکہ یہ مووی پتھان سے بھی جنہا مہنگی تھی پتھان کا بجٹ لگ بھگ 225 یا پھر 200 کروڑ تھا اور اس مووی نے آپ کو بتائی کہ نیٹ میں دوستو کتنا کچھ ٹھوگا یعنی کی ساڑھے 500 کروڑ نیٹ کلیکشن ہندی سے 525 اس مووی کا دوستو اللہ بلوگ بسٹر کا ورڈک ملا تھا اور اسی نے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شروعات کی تھی یہاں پہ 500 کروڑ ہندی والے ورزن کی باہو بلی کا بھی غمن ٹوڑا تھا لیکن گائز ہمیں لگ رہا تھا کہ پتھان جوان گدر ٹو ان سب کو شاید تائگر تھری ہی پیل سکتی ہے لیکن دوستو دیکھو یہاں پہ ہم لوگ غلط ثابت ہوئے جو لوگوں کا مونڈ ہے اس کے ساتھ گائز دیکھو کوئی کھیل نہیں سکتا لوگ کو جو پسند آئے گا وہ اس کو سراکھوں میں گائز بٹھا دیں گے ہم لوگ کتنا بھی چلا دیں کہ یہ ہزار کروڑ کرے گی وہ کرے گی لیکن آپ کو پتا ہے کہ گائز یہاں پہ جنتا ہی جناردھن ہے تو جنتا نے گائز دیکھو accept تو کیا لیکن پوری طریقے سے نہیں حالانکہ IMDV کی ریٹنگ یا پھر بھوک مائی شو میں انٹرس معاف کرنا ہرٹس ٹھیک ہے ایسا ہے کہ ایک گائز یہ مووی بہت صحیح کہہ سکتے ہیں کی سینیما ہے لیکن الگ الگ سواد ہے لوگوں کو الگ الگ موویز پسند ہے اس کی سٹوری شاید ان کو کنیکٹ نہیں کی لیکن مجھے تو ٹھیک لگی تھی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ 463 کروڑ 19 دنوں کا گائز کچھ ریپورٹس تھا ابھی ہم لوگ 19 دنوں کے بعد کی کہانیاں آپ کو بتا دیں کیا ہوا دوستو اس مووی نے نیٹ کلیکشن کی بات کروں گا ہندی ورزن سے دوستو اس مووی نے 20 دن جب اینیمل لگی تو لگ بھگ 20 لاکھ روپے ٹھوک کے مارے کیا گائز اس کے بعد اگلا دن شنیوار تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 20 لاکھ کب چالیس ہو جائے کہاں نہیں جا سکتا کیونکہ شوز ٹھیک تھے اس کے پاس ٹھیک تو نہیں تھے بہت زیادہ شوز گر گئے تھے لگ بھگ 90 سے 95% شوز گر گئے تھے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 52 لاکھ روپے کی کمائی دوستو ڈے 21 کو اس نے کیا یعنی کی شنیوار کے دن گائز اگر ہم لوگ ڈے 22 کی بات کریں یعنی کی سنڈے کے دن تو گائز 60 لاکھ روپے اس مووی نے کیا اگر گائز ہم لوگ منڈے کی بات کریں یعنی کی میرے خیال سے پرسو والا دن اس دن دوستو اس نے 20 لاکھ روپے کی کمائی کی اگر ہم لوگ ڈے 24 کی بات کریں تو 15 لاکھ روپے دوستو اس نے کچھ کیا اور اس طریقے سے گائز اس کا جو ابھی تک ہمارے پاس ریپورٹس آیا ہے وہ آیا ہے 283.75 کروڑ دوستو 83 75 کروڑ دوستو اس مووی نے کچھ کیا آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ایسے گائز اس کے کچھ کلیکشن ہو گئے تھے باقی گائز دیکھو یہاں پہ 300 کروڑ نیٹ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا کلیکشن ہے وہ 283 کروڑ 75 لاکھ روپے کچھ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ فائنل نمبر ہے حالانکہ دیکھو بھائی ابھی بھی تھوڑے بہت گائز شوز ہے اس کے پاس جیسے کی اگر میں بھوک مائی شو میں گائز جا کے چیک کرتا ہوں تو اگر آپ لوگ ڈلی کی گائز بات کروگے ڈلی میں کہنے دوستو ابھی بھی لگا ہوا ہے اگر میں آپ گن کے بتاؤ کتنے تین اکم تین دونی چھے نو دس 11 12 13 14 15 ڈلی انچیار کی بات ہو رہی ہے تو اگر ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ نورمل شوز تو 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 26 27 29 39 31 35 32 22 دوستو ڈلی میں अभी بھی लगे हुए 32 वहा और संथिंग 15 वहा तो लगभ 45 तो अभी भी दो इसके पास हैं तो आप लोग कह सकते हो कि दिल्ली में कुछ इतना अगर हम लोग बंबाई की बात करते हैं तो वहां पर लगा हुआ हुआ है और नॉर्मल शोज गाइज अगर 20 22 इसके पास हैं तो तो इसके चलनी चाहिए थी और इसका वर्डवाइट कितना हो गया तो देखो भाई सहाब इसका जो OTT का रिलीज देट है आप लोग कह सकते हो कि ये शायद भाई जान के बडड़े के ही मौकी बड़ा लग भग एक करोड साथ सतर लाग रुपे की आप लोग बाते कह सकते हो कि इस तरीके की कुछ कमाई दोस्तो रही है इसका अगर हम लोग दोस्तो यानि 170 करोड़ 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 बहार भी बहुत गिरे लेकिन फिर भी दोस्तो मैने टू कलेक्ट मोर देन इंडिया कलेक्शन यानि की इंडिया का 2 करोड 10 लाग रुपे दोस्तो इंडिया ग्रॉस और ओवर से लगबग 2 कर सकती है वार के 471 करोड कलेक्शन को बीट लेकिन वक्त लगेगा अभी देखो शोस तो है ऐसा नहीं कहाता तो भी पूरा हट गया शोस दोस्तो इसके पास है तो क्या गाई ये वार के रिकॉर्ड को चेहरा दिख जाता तो मज़ा आ जाता लेकिन जो लोग सोच रहे है कि इसको फ्लॉप का वर्डिंग मिला है तो भाई सहाब आप लोग गलत हो यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तो यहाँ बॉक्स ओफिस इंडिया के गाई वेबसाइट की बात करें इवन दोस्तो कुमवाई डॉट कॉम शायद मेरे ख्याल से और एक लब लब गमशम करके एक साइड है इनके हिसाब से गाई यह मूवी हीट है लेकि गाई अगर मैं अपनी बात एवरेज का वर्डिक तो गाई जरूर ही मिला होगा बाकी देखते हैं कि बॉक्स ओफिस बॉलिवुड बॉक्स ओफिस जो रिव्यूज है वो गाई क्या वर्डिक देता है और मुझे लगता है कि देखो भाई साहब इसको अप्रॉक्समेटली दोस्तों देखो फ्लॉप का वर्डिक तो नहीं ही मिलेगा एवरेज कह सकते हैं लेकिन गाईस अगर वर्डवाइट कमाई के उपर हम लोग ध्यान देंगे 300 करोड बजट और लगभग 470 करोड के गाईस कमाई तो यह मुवी एक सक्सेस्फूली मुवी कहा जा सकती है लेकिन दोस्तों इस मुवी को लगभग 300 करोड तो करना ही चाहिए था देखो भाईस आप जो मुवी बहुत सब्रस करेशन करती है उसको गाईस बजट भी देखना नहीं पड़ता